بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی سستی اور بہت ہی کم پیسوں میں بننے والی ریسپی جس کا نام ہے گلاب جامن گلاب جامن کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ہم آج ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سب کو جڑے لنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں گلاب جامن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ لے ویورز یہاں پر گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں ایک لیں گے ہم پین اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس پانی یہ دیکھئے ایک گلاس ہم نے پانی ڈال دیا ہے فلیم کو آن کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہر ہی الائچی ہیں تین عدد اس کو اس طرح سے یوں کھول کے ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس روح کیوڑا ہے کے مارکٹ سے ملتے ہیں گلاب جامن بلکل مارکٹ جیسے خوشبو آتی ہے یہ گروہ کیوڑا ڈالنے سے یا آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے یا حکیم پنساری کی دکان سے آپ کو بہت آسانی مل جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے سرکہ تقریباً 3 ڈرابز ہمارے پاس سرکہ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ بیسیکلی چینی کو جمنے سے بچانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر ہم اس کو پکنے دیتے ہیں جب تک ہماری چاشنی نہ اچھے سے تیار ہو جائے یہاں پر آپ سرکے کی جگہ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور تقریباً ٹاٹری بھی ایک چھٹکی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ چینی جمیں گی نہیں بلکل بھی یہ دیکھیں چاشنی ہماری تیار ہوتی ہے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب تو یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ایک جوسر مشیل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے بریڈ سلائسیز تقریباً چھے ہمارے پاس بریڈ کے سلائسیز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان کو یوں توڑ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ بریڈ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں چھے عدد ہم نے بریڈ جو ہے اس میں ڈال لی ہیں اور اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے بریڈ کرمز تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسی بول میں تو ہم ان کو اس میں نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے بھی باریک باریک کر سکتے ہیں یہ کتنا اچھا چورا بن چکا ہے اور اب ہم اس کی ایک ڈو بنا لیتے ہیں اس کو مطلب آٹے کی طرح گوند لیتے ہیں اس کی ڈو کو ہمیں گوندنا ہے اس دودھ میں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ہاف پیالی دودھ لیا ہے تقریباً 5 ٹیبل سپون ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ آہستہ آہستہ کر کے آپ نے ڈالنا ہے ایک ہی دفعہ میں آپ نے دودھ بلکل بھی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مزید ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور دودھ ڈال لیں گے نہ اس کی ڈو بہت زیادہ سوفٹ بنانی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ یہ دیکھیں اس کو ہاتھوں کی مدد سے مزید آپ نے باریک باریک کرنا ہے تاکہ ہمارے بالز اچھی طرح سے بن جائیں یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم اس میں مزید ڈودھ ڈالیں گے اور اس کو پھر سے مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی بال بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا مکسچر لیں گے جس بھی سائز کی آپ بال بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کو یوں اپنے ہاتھوں میں دبائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی بال بنا دیں گے یہ دیکھیں بال کتنی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی اس میں کوئی بھی لائن نہیں ہے لائن ہوگی تو گلاب جامن بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں ایک بول ہماری ریڈی ہو چکی ہے ساتھ ہی ہم دوسری بول بھی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسری بول بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح یہ سارا مکسچر جو ہمارے پاس پڑا ہوا اس کی ہم بول بنا لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ لیجئے ویورز یہاں پر چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تقریباً ایک گلاس اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ ہاف گلاس اب رہ گیا ہے یہاں پر فلیم کو آف کرتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب یہ لیجئے یہاں پر ساتھ ہی ہم دوسری طرف ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ساتھ اس میں یہ بول ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں کوکنگ آئل تھنڈا ہے ابھی اس میں ہم بول ڈالتے جائیں گے اگر گرم کوکنگ آئل میں ڈالے جاتے تو یہ نیچے سے چپک جانے تھے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے لگنے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر اب ہمیں ان بول کو فرائے کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ گلاب جامن بناتے ہوئے چوڑے پیندے والا آپ نے برتن لینا ہے اگر گول پیندے والا لیں گے تو وہ جا کے چپک جائیں گے اور جڑ جائیں گے آپ اس میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اس طرح سے آپ نے چوڑے پیندے والا برتن لینا ہے اور اس میں آپ نے گلاب جامن کو فرائے کرنا ہے یہاں پر ویورز آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کیچ لائے گی اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا یہاں پر آہستہ آہستہ ہم نے اس کا سائٹ کو چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے مزید اس کو ڈارک براؤن سا کلر دیں گے اور مزید ہم ان کو پکائیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر تمام گلاب جامن کے اوپر ڈارک براؤن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ان کو اس چاشنی میں ڈال لیتے ہیں جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہم ان کو پکائیں گے کہ کوئی تقریباً تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے گلاب جامن کتنے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ان کی یہ جو اوپر والی سکین ہے یہ بھی بالکل سوفٹ ہو چکی ہے اور اب ہم ان کو سرف کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ گلاب جامن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ